موسیقی معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اویگن نیوز میں آپ کا خیر مردم ہے سچ کا ساتھ میں آپ کا میذبان سید بختیار الدین قادری آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں کرونا سے جان بحق شہریوں کے لواہقین کو پانچ لاکھ ریال دینے کا اعلان سعودی عرب پوٹن ندی بائیڈن کو اب مبارک باد حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ قانون منسوخ نہیں کرے گی ہم کہتے ہیں کہ ہم کروا کر رہیں گے وزیر آزم مودی نے انیس سو اکتالیس کی جنگ کے جانبازوں کو دی سلامی مودی حکومت کے دور میں ہندوستان مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک ملک بین الاقوامی ریپورٹ ریاستی معاملات میں مرکزی حکومت کی مداخلت ممتہ بنرجی مسلمانوں کے بعد اب سکھوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش سکبیر سنگھ بادل کسان خالستانی مگر مخصوص سرمایہ دار بہترین دوست زلہ کڑپا پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے پرڈیٹوروں میں کرکیٹ بکی میں ملوث اکتیس افراد کو گرفتار کر لیا پچیس ڈسمبر تا سات جنوری دوہزار اکیس تک غریب افراد میں تعمیری امکنہ کے پٹے تقسیم کیے جائیں گے تقسیم کے لیے تمام تیاریاں مکمل کرنے زلعی اہدداروں کو زلہ کلیکٹر کڑپا حریق دن کی ہدایت کڑپا اسلامیک ویل فیل سوسائٹی کی جانب سے یونائٹڈ ریلیف کمیٹی کے نمائندوں کی تہنیت عسیٰ خالی نے تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا کرونا سے جانب حق شہریوں کے لواہقین کو پانچ لاکھ ریال دینے کا اعلان سعودی عرب سعودی عرب نے آئندہ سال کے لیے بچٹ کا اعلان کیا ہے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے کہا ہے کہ کرونا کی وبا نے پوری دنیا کی طرح سعودی عرب کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے العربیان نیوز کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے باچندوں اور ملک میں مقین غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے حکومہ دینامکیہ تتفاعل مع احتياجات المواطنین وتسعى وتحرص على ما فيه صالح وما يساعد المواطن بشکل عام پورٹن نے دی بائیڈن کو اب مبارک باد روسی صدر والاد امیر پورٹن نے امریکی صدر منتخب جو بائیڈن کو وہاں الیکٹرول کالج کی جانب سے صدارتی انتخابات میں ان کی کامیابی کے بازابطہ توصیق کے بعد اب مبارک باد پیش کی ہے پورٹن نے بائیڈن کے لیے نیک تمنلوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے ساتھ اشتراک اور خوشکوار روابط استوار کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ قانون منسوخ نہیں کرے گی ہم کہتے ہیں کہ ہم کروا کر رہیں گے شدید احتجاج کے بعد بھی متنازع ذریعی بلوں کو منسوخ کرنے سے حکومت کے انکار پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کسانوں نے منگل کو اعلان کیا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ قانون منسوخ نہیں کرے گی مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کروا کر رہیں گے سنگو بارڈر پر کسان لیڈر جنگجید ڈلے وال نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لڑائی اس موڑ پر آگئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جیت کے بغیر واپس نہیں جانا ہے پھر اٹی وٹی لڑائی بھار بھار نہیں بھٹی جانی ساٹھی مانگ یہ ہے پھر جدو تسیہ در کانون بنائی نہیں سکتے اے سمزان دی اُلنگن ہے تی بھرے کانون کیوں رکھیا اے کانونہ نو واپس لاؤ اے اس کر کے ساٹھی مانگیا ہے پھر تو اڑا ادکار ہی نہیں کھیتی دے بچھے تے کندر سرکار دخل ہی نہیں دے سکتی ایک سٹیج دے اے بھی کہا بھئی اے اس کانون چینیہ سوتا کروالو وزیر اعظم مودی نے انیس سو اکتالیس کی جنگ کے جانبازوں کو دی سلامی وار میموریل میں جلائی ویجے جیوتی وزیر اعظم مودی نے آج ویجے دیوز کے موقع پر ویجے جیوتی یاترہ کو راجدانی دہلی سے روانہ کیا ویجے جیوتی یاترہ میں چار ویجے جیوتی ایک سال کی مدت میں پورے ملک کے چھاؤنے علاقوں کا دورہ کریں گے مودی حکومت کے دور میں ہندوستان مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک ملک بن الاقوامی ریپورٹ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہری قوانین میں ترمیم کے ساتھ ہی ہندوستان مسلم اقلیتوں کے لیے ایک خطرناک اور پور تشدد مقام بن چکا ہے کیول اسلام سے لڑ رہا ہوں میری دنیا کیول اسلام ہے میں پوری دھرتی سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور وہ کیول اس لیے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یدی اسلام کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ پوری دھرتی ختم ہوگی ریاستی معاملات میں مرکزی حکومت کی مداخلت ممتہ بنرجی مغربی بنگال کی وزیر آلہ ممتہ بنرجی نے آج الزام آئید کیا ہے کہ مرکزی حکومت ای پی ایس افسران کو دہلی طلب کر کے ریاستی حکومت کے دائرے اختیار میں مداخلت کر رہی ہے ممتہ بنرجی نے مرکزی حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ہمت ہے تو ریاست میں صدر راج نافس کر کے دیکھ لے مرکزی حکومت کی مسلمانوں کے بعد اب سکھوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش سکبیر سنگھ بادل شروع منی اکالی دل کے سربراہ سکبیر سنگھ بادل نے بھارتی اجنتہ پارٹی پر حملہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی ملک میں ایک حقیقی تکڑے تکڑے گینگ ہے اسی دوران بادل نے کسان تحریک کے دوران ملک کو توڑنے کا بھی الزام لگایا سکبیر سنگھ بادل نے کہا ہے کہ بی جے پی نے قوم اتحاد کو تکڑے تکڑے کر دیا ہے بے شرمی کے ساتھ ہندووں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا اور اب وہ اپنے سکھ بھائیوں کے خلاف ایسا کر رہی ہے بی جے پی محبے وطن پنجاب کو فرقہ وارانہ آگ میں ڈال رہی ہے کسان خالستانی مگر مخصوص سرمایہ دار بہترین دوست کانگریس لیڈر راہل گاندی نے آج وزیر اعظم درندر موڈی زیر قیادت مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کی دانست میں احتجاجی کسان خالستانی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور خصوصی سرمایہ دار ان کے بہترین دوست ہیں ناراض سٹوڈنٹس کو قوم دشمن قرار دیا جاتا ہے اور متفکر شہریوں کو اربن نیکس لائٹس کا تھپا لگایا جاتا ہے راہل نے ٹویٹ کیا کہ میں ذریع قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج بجھا ہے کیونکہ مرکز کے دعوے کھوک لے ہیں اور اگر یہ قوانین برقرار رہے تو ہر جگہ کسانوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی زلہ کڑپا پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے پرڈیٹوروں میں کرکیٹ بکیم میں ملویس 31 افراد کو گرفتار کر لیا زلہ اسپی کڑپا نے یہاں مناقضہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زلہ میں کرکیٹ بکنگ اور گانجے کی تجارت میں ملویس 31 افراد کو گرفتار کر کے ان کی تحویل سے ایک لاکھ نقد چھے کلو گانجا دو کاریں ساتھ لیپ ٹاپس آٹھ کیلکولیٹرز ضبط کر لیے گئے پروز ورٹ آف کیش ٹرن آور گا گھرت سکس منگس لوگ آئی پیل ٹائم لوگ جاریگنہ انہی گوڑا سیس چیسی ایرو جو ویڈی نی آئی ٹی کوڑا پیٹڑا دلوگت رہے ہیں انکم ٹاکس دیپارٹمنٹ پیٹڑا دلوگت رہے ہیں پچیس ڈسمبر تا ساتھ جنوری 2021 تک غریب افراد میں تعمیری امکنہ کے پٹے تقسیم کیے جائیں گے تقسیم کے لئے تمام تیاریاں مکمل کرنے زلعی اہدداروں کو زلعہ کلیکٹر کڑپا حری کرن کی ہدایت ویڈیو کانفرنس کا انعقاد ریاست آنڈرہ پردیش زلعہ کڑپا کے سینئر ریپورٹر یوسف علی خان نے بتایا کڑپا کلیکٹریٹ کے وی سی حال سے زلعہ کلیکٹر کڑپا حری کرن نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے زلعہ کے تمام یمارو بلدی کمیشنر اور دیگر اہدداروں سے جائز آ لیا اور ضروری ہدایت جاری کیے اس موقع پر ان کے ہمراہ جائنڈ کلیکٹر کڑپا گوتمی جائنڈ کلیکٹر ٹو سائی کانت ورما ڈی آر و ملولا بھی موجود تھے زلعہ کلیکٹر حری کرن نے کہا کہ پچیس دسمبر گوزلہ میں زلعہ بھر میں یہ پروگرام پچیس دسمبر تا سات جنوری چودہ دنوں تک جاری رہے گا تقسیم کے موقع پر کوویڈ نائنٹین کے تعلق سے تمام احتیاط اتدابیر کو اختیار کرنے کی ہدایت دی جگن انہ توڑو پروگرام پر عمل آوری کا جائزہ لیتے ہوئے ہری کرنے زلی عہدداروں کو ہدایت دی کہ اس پروگرام کا مقصد چھوٹے بیپاریوں کو بینکوں سے لونز منظور کروانا ہے اس پروگرام کے تحت وصول ہو رہے تمام درخواستوں کو وقت مقررہ پر مکمل کرنے اور تمام درخواست گزاروں کو لونز کے وصول کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہری کرنے زلعہ میں کوویڈ ویکسینیشن کے لیے تمام ضروری انتظامات کرنے اہدداروں کو بانگنواری ورکرز کو دی جائیں گی کڑپا اسلامی ویلفیر سوسائٹی کی جانب سے یونائٹڈ ریلیف کمیٹی کے نمائندوں کی تہنیت عصا خلی نے تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا شاہی دربار بینکٹ ہال میں کڑپا اسلامی ویلفیر سوسائٹی کی جانب سے یونائٹڈ ریلیف کمیٹی جس میں 18 مختلف سوسائٹی کے نمائند شامل ہے تمام نمائندوں سے توفان کے متاثرین میں متحدہ طور سے ریلیف تقسیم کرنے پر اظہار تشکر کیا گیا کڑپا اسلامی ویلفیر سوسائٹی کے اسحاق علی نے توفانی بارشوں اور بکاونکہ ڈیم سے ندی میں اچانک پانی چھوڑنے سے ہوئے نقصانات کے موقع پر شہر کڑپا میں 18 مختلف فلاحی اداروں کی جانب سے متحدہ کام کرتے ہوئے سب مل کر امداد فراہم کرنے پر اپنے مسرد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتحاد کا نمونہ آگے بھی برقرار رکھنے کی ضرورت ہے جب بھی ضرورت پڑے گی ہم سب مل کر متحدہ طور سے حالات کا سامنا کریں گے اس موقع پر مولانا سعید باقوی افسر خان نائیم جمیل مولانا اکبرالی رشادی مولانا زاکر رشادی مولانا ادریس احمد باشا اور دیگر کو شال کوشی کی گئی یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے اب اجازت دیجئے اویکنی نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب دیجئے ہمارے اس چینل کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب با خیال موسیقی موسیقی